بسم اللہ الرحمن 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 اسرابنکو میرے پیارے ویورز کہسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے یمی فوڈ ویڈ آلیا میں آپ سب لوگوں کو بیلکم کہتی ہوں ویورز آج میں آپ کے ساتھ ہارڈی سٹائل چکن فیلے برگر کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ بہت کم پیسوں میں گھر میں بن جاتی ہے میں نے چکن کے فیلے لیا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا پروسس کروں گی اس کے لئے ہمیں چاہیے نمک 1 چمچ میرچ 2 چمچ بیکنگ پاؤڈر 1 چمچ سرکا 2 چمچ اور پانی سب سے پہلے میں اس میں 1 چمچ بیکنگ پاؤڈر ڈالوں گی اس کے بعد ہمیں نمک اور میرچ ڈالیں گے پھر 2 چمچ میں اس میں سرکے کے ڈالوں گی اور اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ گوشت اس میں ڈیپ ہو جائے یہ 10 منٹ کے لئے ہم رکھتیں گے برگر بلانے کے لئے میں چاہیے یہ میں نے بنز لیے ہیں یہ برگر بنز لیے ہیں میں نے اس کے بعد ہمیں چیز سلائسز چاہیے سلاک پتے چاہیے میادہ چاہیے کوٹنگ کے لئے گوشت کو میں نے دھولیا ہے آئل چاہیے فرائنگ کے لئے دو چمائے سرخ میرچ لیا ہے ایک چمائے نمک لیا ہے مائنیز چاہیے لیسن پاورڈر لیا ہے اگر پاورڈر نہیں تو آپ تازہ لسن بھی لے سکتے ہیں اور کیچپ چاہیے اس میں تھوڑی سی چیلی کا آرلک بھی شاہیے اب میں مائنیز کر رہی ہوں دیکھیں میں اس میں نمک اور میچ ڈال دیا ہے اب اس میں لسن پاورڈر بھی ایڈ کر دیں گے بس اب اسے تھوڑا سا مائنیز کرنا ہے اور اس کو تقریب ہم نے ایک گھنٹے کے لئے رکھ چھوڑنا ہے یہ دیکھیں یہ ایسا ہو جائے گا اب ہمیں پیان دیں گے اور اس میں فرائنگ کے لئے آئل ڈال دیں گے اب ہم فیلے لے کر اسے میادے میں کوٹ کریں گے اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے کوئی جگہ رہ نہ جائے دیکھیں میں نے سارے فیلے کوٹ کر لیا ہے اب میں اس میں سے ایک فیلے اٹھا کر اسے ہلکی ہاتھ سے پانے میں ڈپ کروں گے اور پھر دوبارہ اچھی طرح سے اسے میں میادے میں کوٹ کروں گے بہت اچھی طرح سے کوٹ کرنا ہے دبا دبا کر اور اب اسے میں آئل میں ڈالوں گی آئل بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم گرم ہونا چاہیے اگر زیادہ گرم ہوگا تو ایک دم سے یہ جل جائیں گے آپ دیکھیں فیلے ایک طرح سے گولڈن ہو چکے ہیں اب ہم اسے پلٹ دیں گے آپ نے بار بار اسے نہیں پلٹنا بس ہلکے ہلکے فرائپن کو ہلاتے رہنا ہے اب دیکھیں ایک طرح سے گولڈن ہو چکے ہیں اب میں اسے پلٹ دوں گے سارے فیلے اسی طرح سے گولڈن ہو جائیں گے تو ہم اسے اتار دیں گے دیکھئے چکن بلکل ریڈی ہو چکا ہے فیلے اس دو طرف سے گولڈن ہو چکے ہیں اب میں اسے نکال دوں گی اب میں ایک لہدہ پین لے کے اسے گرم کر دوں گی اور فیلے اس پر رکھ کے چیز کے سلائسز رکھ دوں گی تاکہ چیز مینٹ ہو جائے دیکھئے چیز مینٹ ہو چکا ہے اب میں بنز پر کیچپ لگا رہی ہوں پھر اس کے اوپر سلات پتہ رکھیں گے دوسری سائیڈ پر میں بنز پر مایونیز لگاؤں گی اب اس کے بعد میں اس پر چیز مینٹ کی بھی پیٹی رکھ دوں گی دیکھئے برگرز بلکل ریڈی ہیں ویورز یہ ہے ہمارا ہارڈی سٹائل چکن فیلے برگر جو کہ میں نے گھر میں بنایا ہے اور اس کی کوسٹ شرف اور صرف ون ٹونٹی روپیز پر برگر آئی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت اچھی سی نئی سی ریسپی کے ساتھ تب تک خوش رہیں خوش رکھیں اوکے اللہ حافظ خوش جانپ harmony خوش طرح شکریہ آیدی موسیقی